ارمی چیف اہم ہے یا ملک عمران خان کے الفاظ جو اس وقت پاکستانیوں کے کانوں میں گونج رہے ہیں دوسری جانب اسی کے ساتھ حاروند رشید نے تبصرہ کر دیا کہ مجھے انیس سو اکتر کے حالات اس وقت لگ رہے ہیں پاکستان کے عمران خان نے ایک انٹرویو دیا دو دن قبل ارشد شریف کو جہاں پھر سے وہی بات جو یہ لوگ کرتے ہیں کہ عمران خان اپنا آرمی چیف لے کر آنا چاہتا تھا پھر سو ججز لگانا چاہتا تھا جس کے بعد تمام جماعتوں کو لٹکا دیا جاتا اور دس پندرہ سال اس ملک میں حکمرانی کرنی تھی پھر عمران خان نے جس پر عمران خان بہت دفعہ اس کا دفعہ کر چکے ہیں اور اس دفعہ بھی عمران خان نے واضح کیا کہ مجھے بتایا جائے کہ عمران خان کو انہوں نے کیوں اٹھوایا اور مجھے اتار کر معاشرت کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے عمران خان نے کہا کہ یہ سمجھتے تھے کہ میں اپنا آرمی چیف لگانا چاہتا ہوں وہ مجھے بتائیں کہ آرمی چیف اہم ہے یا پھر پاکستان اہم ہے عمران خان نے یہ سوال کیا پاکستانیوں سے اور پاکستان کے اداروں سے اور عاصف غفور بھی یہی جملے بولا کرتے تھے کہ آرمی چیف فوج سے اوپر نہیں ہے اور فوج پاکستان سے اوپر نہیں ہے اور بات بھی صحیح ہے کہ ادارے سب پاکستان کے لیے کان کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے لیکن چند لوگوں کے مفادات کے لیے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اور سب سے اہم ہے پاکستان کی ریاست دوسرے جانب حارون رشید پاکستان کے سینئر صحافی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آج کے حالات دیکھ کر انیس سو اکتر کی یاد آگئی ہے انیس سو اکتر میں بھی شیخ مجیبو رحمان کو اکثریت مل کر بھی حکومت نہیں ملی جس کے بعد پاکستان ٹوٹ گیا انہوں نے کہا کہ یہیہ خان اور شیخ مجیبو رحمان دونوں کی غلطی تھی وہ سبر کرنا چاہیے تھا شیخ مجیبو رحمان کو بھی سبر کرنا چاہیے تھا ان کو اگر اکثریت مل گئی تھی تو سبر کرتے اقتدار بھی مل جاتا لیکن فوراں ملت توڑ دیا گیا اور آج جو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے یہاں لاہور ہائی کورٹ کی بات کر رہی ہیں حارون رشید جبکہ سپریم کورٹ نے اس کو بات میں صحیح فیصلہ کر دیا تھا اب 22 جولائی کو ہی الیکشن ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ آج جو فیصلہ آیا ہے میجورٹی کو مانورٹی میں تبدیل کر دیا گیا ہے یعنی کہ عمران خان کے 25 ووٹس کٹ کر دیے گئے اور پھر کہا گیا کہ ووٹنگ کروائیں اور اس سے یہی لگ رہا ہے کہ ملک دوبارہ سے 1971 کی جگہ آ کھڑا ہوا ہے جہاں ہمیں بہت تحمل سے آگے بھڑنا ہوگا کہیں ملک کو نقصان نہ پہنچائے ملک کو نقصان نہ پہنچک اided ہوشا